گوڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ 4A2 ویزاز پہتے ہیں امپلائر اوورسیز سے بندہ سپانسر کر کے اس کو یہاں پہ بلا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آئی ایم بیک ویڈیو لیکن گوڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ 4A2 ویزاز پہتے ہیں جی ہاں آج ہی گرمنٹ نے سرپرائز دیا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت سارے سرپرائزز دیں گے امیگریشن کے اندر چینجز لے کر آئیں گے اسی طرح انہوں نے آج سرپرائز دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ 4A2 ویزاز پہتے ہیں اچھا اب آپ کہیں کہ 4A2 ویزاز کیا باتیں کرتے رہتے ہیں 4A2 ویزاز ہے تیمپریری سکل شورٹیج ویزاز آسٹریلیا میں اگر کوئی ایسا اکوپیشن ہے جہاں پر بندے کی ضرورت ہے اور لوکل ہی وہ بندہ نہیں مل رہا تو وہ ایمپلائر آور سیز سے بندہ سپانسر کر کے اس کو یہاں پر بلا سکتا ہے اس ویزاز کی اوپر اور اس کا نام ہے 482 482 کا کیا ہوتا تھا 482 میں آپ کو دو سال کا ویزاز ملتا تھا یا چار سال کا ویزاز لیکن ہر ڈیفرنٹ کیٹیگریز تھی اس کی شورٹ ٹام ہے میڈیم ٹام ہے لونگ ٹام ہے اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں اب کیا ہوتا تھا کہ جب بندہ یہاں پر آ جاتا تھا کچھ کیٹیگریز ایسی تھی کہ اس میں آپ پی آر اپلائی ہی نہیں کر سکتے تھے کچھ ایسی تھی کہ اس میں تین سال کا ٹائم تھا اب گورنمنٹ اس میں چینجیز کیا کی ہیں چینجیز انہوں نے یہ کی ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے اگر 186 482 کے بعد آتا ہے 186 وہ ہے پی آر پرمنٹ ریزیڈنسی 482 اپلائی کر سکتے تھے لیکن ان کو 3 سال کا ویٹ کرنا پڑتا تھا اب وہ دو سال کا ویٹ کر سکتے ہیں کچھ لسٹ ایسی تھی کچھ اکوپیشنز ایسے تھے جس پہ آپ 186 اپلائی نہیں کر سکتے تھے گورنمنٹ نے اس کو بھی مکس کر دیا کہ اب آپ اس پہ بھی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں اب ہوا کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ 25th of November 23 کو ہماری ویب سائٹ اپڈیٹ ہوگی فردر ڈیٹیلز اس پہ شیئر ہو جائیں گی اگر کسی بندے کا ویزا ٹھیک ہے اب اس میں یہ تھا کہ پہلے آپ کو جو ہے ویزا لیمٹس دی گئی تھی کہ آپ 482 اتنے دفعہ آپ رینیو کروا سکتے ہیں اب انہوں نے لیمٹ ختم کر دی اب 186 کی بات آئے گی 186 آپ کہیں گے کیا ہے 186 ہے تیمپریری ریزیڈنس ٹرانزیشن سٹریم ٹی ایس ٹی آر ٹی آر ٹی ایس ٹھیک ہے ایمپلائی نومینیشن سکیم ہے اس میں آپ ایمپلائی کی نومینیشن پہ آپ پی آر اپلائی کرتے ہیں اگر آپ نے 482 آپ کے پاس تھا آپ ہورڈ کرتے تھے اس کے بعد 186 لاؤج کر سکتے تھے اس پہ انہوں نے سب سے بڑی چینج یہ کی کہ آپ کا وہ تین سالولہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ کام کر کے ٹوئیئرز کر دیا اب اس میں سیٹس بھی بڑھ جائیں گی آپ کی سکل شورٹنگ جتنی بھی ہے آسٹریلیا کے اندر وہ فلفل ہوگی اب بندے جو سکلڈ ہیں وہ یہاں آپ ان کو کمپنیز ہائر کریں گی اور وہ پرمیٹ ریزیڈنس یہاں کے بن جائیں گے جی ہاں دوستو یہ گوڈ نیوز تھی آپ کے ساتھ شیئر کیجئے آپ کے لئے ہیلپفل ہوگی جو دوست 482 اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جو 482 کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس میں ہلپ آؤٹ کریں گے thank you for watching the video today and see you in the next video guys